ایک طرف جہاں بولی وڈ میں سارا کام تھپ پڑا ہوا ہے وہیں سٹارز لگتار اپنے آنے والے پروجیکٹس ضرور فائنل کر رہے ہیں ایسا میں خبر ہے کہ سنجل لیلہ بھنسالی بھی اپنے اٹکے ہوئے رومانٹک پروجیکٹس ایک بار پھر سے زندہ کرنے جا رہے ہیں ان میں اظہار نام کی کہانی ہے اور اس فلم کے لیے انہوں نے شارک خان کو اپروچ کیا ہے فلم ایک اصلی کہانی پر ادھاری تھے جوہاں ایک لڑکا اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے نوروے تک سائیکل چلا کر جاتا ہے بھنسالی اس کہانی کو بھارتی روپ اور مول میں کیسے اتارتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا یہ فلم شارک خان اور بھنسالی چار سال پہلے کرنے والے تھے اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا کہ ایک چومن سال کے شارک خان کو رومانٹک انداز میں دیکھنا غور طلبے کی شارک خان کا پورا کریئر ہی رومانس پر ٹکا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ان کی رومانٹک فلم میں دھڑا دھڑ باکس آفیس پر آندھے مو گر گئی ایسے میں کیا درشک انہیں اس رول میں سیوکار کر پائیں گے شارک خان ہندی فلموں میں رومانس کے بادشاہ گہ جاتے ہیں ان کی آخری رومانٹک فلم تھی زیرو جسے ڈیریکٹ کیا تھا آنند ایل روئے نے لیکن فلم آندھے مو باکس آفیس پر گر گئی شارک خان کی کریئر کا یہ سارا کارن شروع ہوا فارا خان کی ہیپی نیو ائر کے ساتھ فلم باکس آفیس پر تو خوب چلی لیکن جو بھی فلم دیکھنے گیا اس نے لوٹ کر فلم کو گالیاں ضرور دی شارک خان کی کریئر کی آخری اچھی فلم تھی چین نئی ایکسپریس حالانکہ روحش شٹے کی اس فلم میں شارک کو دیکھ کر لوگوں کو آبھاس ہو گیا تھا کی آگے کا راستہ شارک خان کیلئے کافی مشکل ہے شارک خان کی فلم زیرو بری طرح باکس آفیس پر پٹ گئی فلم ایسی تھی کہ سلمان خان کا کیمیو بھی اسے ڈوبنے سے نہیں بجا پایا جبکہ شارک اور سلمان کو ایک ساتھ دیکھنا درشکوں کا فیورٹ کام ہے بولی وڈ میں جب شارک خان نے دیوانہ کے ساتھ انٹری لی تھی تو لوگوں نے ان میں سمبھاونائیں دیکھی اور فٹ دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کہ ساتھ وہ سب کے دلوں پر آج کرنے لگے اب بولی وڈ اپنے اسی رومانس کنگ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے شارک خان نے اپنا ٹریک بدلا فران اکتر کی ڈان کے ساتھ اس کے بعد رائس میں بھی وہ گریڈ شیٹ میں نظر آئے اور لوگوں کو پسند بھی کافی آئے اب بس درشکوں کو انتظار ہے کہ شارک خان کی واپسی کب اور کیسے ہوگی شارک خان نے اپنا اگلا پروجیکٹ فائنل کرنے سے پہلے دس بار سوچا اور آخر کار وہ یشراس فلم کی ایکشن فلم پٹھان کے ساتھ واپسی کر رہے ہیں حالانکہ شارک خان نے بریک کیول ایکٹنگ سے لیا تھا اس کے علاوہ وہ فلمیں پروڈیوز کرنے پر دھیان دیتے رہے جہاں ایک طرف ان کی کمپنی نے تاپسی پننو امیتہ بچن اسٹارر بدلا پروڈیوز کی تو وہیں ابشیک بچن اسٹارر باب بسواز پروڈیوز کر رہے ہیں بولی وڈ کے اور بیسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انوی نیوز